جو سچ کہوں تو برا لگے جو دلیل دوں تو ظلیل ہوں یہ سماج جہل کی زد میں ہے یہاں بات کرنا حرام ہے مکننہ یعنی قانون بنانے والے ادارے کہیں قانون شکنی تو نہیں کر رہے یہ سوال عوام سے ہے موجودہ دور میں کیا فیرون موجود ہیں میرے اور آپ کے نزدیک یہ بھی سوال عوام سے ہے بیروکریسی کیا صرف موثر لوگوں کے لیے ہے اور جبکہ بیروکریسی کی تنخواہ عوام کے ٹیکس سے ہوتی ہے کیا عوام کی بھی بیروکریسی بات سنتی ہے یہ سوال بھی عوام سے ہے آپ سوچئے آپ دیکھئے میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو موجودہ دور میں حقیقت ہیں حکومت وقت کا ریاست کا کام ہوتا ہے تین چیزوں کی سہولت دینا تین چیزوں کی ذمہ داری لینا تعلیم صحت اور تحفظ کیا ممبر و محراب کے وارث بنانے کے لیے کوئی کرائٹیریا موجود ہے ممبر و محراب کے لیے کیا کوئی سہولیات بھی موجود ہیں یا صرف چندے پر ان کو لگا دیا گیا ہے آپ سوچئے آپ کے بچے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم لینے ایسے عالم کے پاس جائیں گے جو خود چندہ مانگتا ہو آپ کا ضمیر کیا کہے گا اس عالم کا ضمیر کیا کہے گا حکومت کے وقت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ سوال میرا عوام سے ہے کیا حق اور سچ بات کہنا بھی جرم ہے اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں بے باقی اور حق گوئی سے گبراتا ہے مومن مکاری اور رباہی پہ اتارتا ہے مومن اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں